موسیقی 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 مذہب شیعہ تے اسولہ چون دوسرا اسول جی دیتے ہیں تے مذہب زندہ اور کائمیں وہ ہے عدل آج گفتدرو کرنا چاہنا عدل تے کہ مذہب شیعہ تے دوسرا اسول عدل ہے اللہ تعالیٰ نو وحدہو لا شریک من انطباد انو یکتا من انطباد او دے سوا کسے نو لائکے عبادت نہ سمجھن دے بات انسان تے مذہب شیعہ لازم قرار دندہ ہے کہ اللہ نو عادل تسلیم کر ذات اہدیت انو مذہب شیعہ میں اپنا مذہب پیش کروں عادل تسلیم کرے انسان اگر خالق اکبر انو عادل تسلیم کر جائے انو دیا زندگی دیا بہت زیادہ پریشانیاں آٹومیٹی کے لئے ختم ہو سکا بہت زیادہ پریشانیاں صرف انو عادل تسلیم کرنلال ختم ہو سکتی ہے بڑی پریشانی اندی یہ بندے انو دعا کر دے تقبول نہیں اندی پریشانی دا باعث ہے ہر بندہ کوئی نہ کوئی زینچ دعا رکھت التجاہ رکھت اللہ کوئی نہ کچھ نہ کچھ منگ دے انو مل دا نہیں بندہ پریشان ہو جائے پریشانی دا باعث ہے اگر اللہ کہ جو اللہ کوئی نہ مگنے آ اس انو عطا کیوں نہیں کر دا جنہوں کے بندے سوچ دے نے میرے منگن دے میں چی فروس بھی موجود ہے میرے منگن دے میں چی وہ بندہ سمجھ دے کہ میں ٹھیک چیز منگ رہے ہیں اچھی چیز منگ رہے ہیں صحیح منگ رہے ہیں مجھے استعمال اچھی طریقے نہ کرنا چاہنا اللہ میں نے وہ عطا کیوں نہیں کر دا سورہ مبارکہ بنی اسرائی چلہ فرماندہ کئی وری بندے برکول ایسیہ شامہ منگ دے جنہوں بہتر سمجھ دے ہیں میں اپنے عدل دے مطابق انہوں بہتر نہیں سمجھ دے ہیں بندے بندے میرے کڑوں منگ دے ہیں اور منگ دے نے اپنے اپنے علم دے اتبارنا بہتر سمجھ کے منگ دے ہیں کہ میں نے وہ چیز مل جائے تو میرے واسطہ بہتر ہے خالق فرماندہ چونکہ ان دے علم میرے علم دے برابر نہیں وہ بچارے عالم بھی نہیں تو میں آلمہ وہ بچارے علیم بھی نہیں تو میں آلمہ میں اپنے علم دے مطابق جاننا کہ دا استعمال ہونے دا ارادہ ہو رہے ہیں جنہوں چیز مل جائے گی تو دا استعمال اعائے کرے گا چونکہ میں اگلے حالات تو واقف ہاں چونکہ آدھے رہاں کس حیثیں ایک رائی دے برابر بھی ظلم نہیں کر دا اور میں سمجھنا کہ میرا بندہ بچارہ ہونا کچھ کہہ رہے ہیں تو کچھ عرصے بعد انہیں ہو رہاں میں اپنے عدل دے تحت میں انہوں اوہتا نہیں کر دا انہوں خیر سمجھتا ہے حالا کہ وہ دے بچار ہوندی عزیزہ نگرامی قدر بروز معاشر ایسے لوگ جنہ دے نامہ عمال چون نیکیاں درج نہیں ہونگیاں درج کر دیتی ہیں جنگیاں بندے دوزخ دیکھ کے نہ رہے تو واپس لیندے جنگے اور پچھو ایک فرشتہ کیا کھے گا کہ اے دے نامہ عمال چون نیکیاں موجود نہیں اے دے کھاتے چپایا کہ انہوں پچھے موڑو وہ بندہ پچھے گا خالق دے حضور تو میں نے حضور دسیا جائے ایک ایڑیا نیکیاں نے جنہیں میں نے جناب دی طرف آتا ہوئی ہیں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ بندہ خالقہ کے سوال کرے گا کہ خالقہ ہاتھوے غیب چھی آکھے گا کہ میں انہوں جسے جائے کہ یہ نیکی ہیں یہ نیکی ہیں میرے نام آمال سے درج کیتی ہیں کہ انہوں جسے جائے گا کہ اے اوہ نیکی ہیں جنہیں تو چیزیں اللہ کو مقدر ہے اللہ تینوں دینا مناسب نہیں سمجھے مگدر ہیں لیکن اللہ تینوں دینا مناسب نہیں سمجھے اور وہ تیرے منگنننو سایا کر دینا اوہ دے عدل دے خلا وہ جنہی ہے تو منگدر ہیں اس منگنن منگدر تیرے آگا بہرال منگدر تیرے ہیں وہ جنہ منگدر ہے ترلے کر رہا اسر رحیم دے سامنے چک چک کے دعاوہ کر رہا اللہ تیرے اسر رحیم دے سامنے اللہ تیرے اوہ بھی عجر سایا نہیں کر رہا چاہب دہتا تیرے한데 nuestro فیر ضائع نہیں کیتے وہ جنہا اللہ کو منگدہ رہنا وہ عادل پہ آندہ ہے جنہیں اس ترلے لینے اس نیکیاں رکھاتے جب آگئے ہیں اللہ نے وہ عادل ملنے بہت زیادہ پرابلمز بندے دی ذین چوار لوگن دیا مثلا جنہاں جنہاں پیسے تھوڑے نے وہ بندہ پریشان ہے پہلے کو بھوتے کیوں نے میرا خیال ہے وہ عرام نہ سہو رہے گا جو سمجھے بھی عادل ہے وہ جنہیں کو دیتے ہیں انہوں عادل بنندہ بہت زیادہ آرام ہے دوسرے پس حضورے میں کہ اللہ دے عدل دے تیت جنہاں مذہب زندہ ہے الحمدللہ وہ مذہب شیعہ خیر و بری ہے سارا مذہب عادلانہ نظام تکائم ہے میں عوضہ بحث دلائر از کر دینا ویسے انہوں عادل بندہ نہ ملنے بندہ بندہ شردہ ہو گئے نہیں اس واسطے کہ میں قرآن چوہ ثبوت دے دینا کہ سب تو پہلے جس عوضہ عدل دا انکار کیتا ہو کم از کم شیطان ہے خود عدل دے انکار دا نا ہی شیطان ہے میں آیت مجیدہ پڑھ دنا سورہ مبارکہ سوات ترینہ پارا خال کے کائنات اس کا اللہ ربک علی الملائکہ تھی انہی خالکم بشرن منتین حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے توحید پڑی یہ توحید تو بعد وہ عدل پڑ رہے ہیں توحید نے اعلان کیتا آہد نے اعلان کیتا اس ایک نے اعلان کیتا کہ میں بشر بنانے والا وہ بھی تین مٹی دا ازا مٹی سے انچ رکھنا مٹی دا جب اس کو سوار کر اس میں اپنی روح کو داخل کروں تو تم سارے کے سارے اس کے سامنے سجدے میں گر پڑھیں پھر خالک فرمانا تمام ملائکہ نے اس کے سامنے سجدہ کر دیا اللہ ابلیس ابلیس رہ گیا اس اکبرہ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اس نے تکبر کیا اور وہ پرانا کافر تھا وہ تھائی کافروں میں سے کہا اے ابلیس تھا پرانا کافر کانا مادی استمراری کانا مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کافروں میں سے تھا اور نہیں بڑھے آہا وہ تھائی کافر تھائی کافر یہ دا کفر کیوں چھپیا رہا ہے یہ ملائکہ نو واز سناندھا رہا مولوی بڑھ کے خطیب بڑھ کے قصص علم بیاج میں پڑھے ہیں ممبر تو بے کے اس واز کرنا تو انہاں بچارے ہیں بے کے مصومانے سننا انہاں مصومانے بے کے یہ دا واز سننا کمال شیطان واز پیا کرتا ہے تے مصوم بچارے بے کے پر سنن دے اللہ فرمانا ہے کانا من الکافری یہ تھائی کافر میں اپنے استاد مکرم کے اولا نکوی صاحب نے پوچھے آ تو یہ واز کرنا رہا اندروں کافر جو مصوم بچارے بے کے سنن دے رہے یہ بجا کیے بڑا اچھا جملہ فرمایا فرمان لگے اصل میں اس نے عبادت ہی اتنی کی تھی کہ پردہ ہی ایسا ہے عبادت کا جس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جا عبادت فرمان لگے عبادت پردہ ہی ایسا ہے کہ اس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں عبادت ہی نہیں کی تھی اور عبادت دے روبچی بچارے سالت بیرن کنت ایو ننوان سنائے کرے تھا پرانا کافر ادھا افر کھل کے کبھو سمر ہے جدو خالق و ہم ہے ان جائد الفل عرض خلیفہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں ادھا مطلب انان خلافت تو میں نے نہیں پتا لگ دا کافر کاؤڑے اور مومن کاؤڑے بڑے بڑے شیطان چھپے رہی دے ایتروں خلافت دا انان ہویا نہیں تا کفر کھول کے سامنے آیا مقالم ہے اللہ تے ابلیس نے باقیدہ مقالم ہے قرآن پاک کے درجے درجے اصل چھپتہ کیا لکھی اسی کہ اللہ کرنے ہیں ہم ایسا چھپنے سمیدنے ہیں آپ اہاں آگ گینے کی دور سوڑیں اصل ہے کہ شبین نے چھپنے سننا ہو رہے جیسے بندہ ایک رہا تھے سارا پرشنے وہ پتہ لگنگنہ نوچ کیلے ہیں مقالم ہے خالق نے کہا لیا ابلیسو تو پھر اس عہد نے کہا اس وحد نے کہا وحدہ نیت نے کہا توحید نے کہا کیا ای ابلیسو ای ابلیسے سارا جانا اللہ رواندہ اللہ تعالیٰ فرمائے رہا ای ابلیسو ای ابلیسے جی ما مانا آقا انتس جدہ لما خلق تو بھی یدیا تُو نے اس کو سجدے سے انکار کیوں کر دیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا تُو نے اس کے سجدے سے انکار کر دیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تُو نے اسے انکار کر دیا جس کو میں نے نہیں بنایا میرے دونوں ہاتھوں نے بنایا یہ دونوں ہاتھ نہ ہون تو میں مجرمہ ترجمہ شاہ رفی الدین دا بھی یہ ہوئے گا اشرف علی تھانوی دا یہ ہوئے گا آلہ حضرت بریلوی دا لے یہ ہوئے گا مدودی دا بھی یہ ہوئے گا حافظ فرمان دا یہ ہوئے گا پوری دنیا دا ترجمہ ایک کی ہوئے گا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا میں نے نہیں پتا کس بنایا میں نے گاہ لونی کرنی ہے جنہیں چھو گاہ میں نے خیال آپ نے تو وڈی گھل کرنی میں نہیں چاہی دی اے نا میں نے پتا پھر اللہ یہ بھی فرما سکتا سی میں بنایا اے نہیں اللہ فرمایا جس بھی آدم نے بنایا ہے نا بس ید اللہ نے بنایا کسے اور میں نہیں بایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ادھے تو بھی میرے جیسا چھوٹا بندہ بیس نہیں کر سکتا پھر اللہ دے ہاتھ کہہ لے نہیں اللہ دے ہاتھ کے مہدے ہوتا ہے نہیں اللہ کے مہدہ ہوتا ہے نعوذ باللہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اے اللہ کہہ رہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا انہوں نے ہمارے دیت شریف ایسا بڑے اچھتری قرار کیتی ہے انہوں نے کہا گالے صرف ہی نہیں سی کہ شیطان نے جڑی گل کیتی ہے نا اگر خالق نے فرمایا استقبر تھا ام کنتا من العالین تو یہ مجھے بتا کہ تو نے تکبر کیا ہے یا تو ان میں سے ہے جو بلاند درجہ پانے والے ہیں تو نے تکبر کیا ہے یا تو ان لوگوں سے ہے جو عالین ہے وہ سجدہ نہ کرے تو نہ کرے وہ آدم کو نہ جھکے تو نہ جھکے چونکہ وہ عالین ہیں ادا مطلب اس دور بچری ملائکہ شیطان تے آدم تو علاوہ کچھ ایسے ہے سر جنہیں اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں سر کر ایسا ملائکہ شیطان میں عدل تے پڑھنا چاہنا کالا انا خیر منہو تو شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کالا انا خیر منہو شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں آڑا تو بنائیں میں عیدے نہ ہو بہتر عیدے نہ ہو بہتر تیرے تو نہیں عیدے تو میں بہتر تیرے تو نہیں عیدے تو میں بہتر اتنی خوبصورت گلے کتنی شیطان نے میں تو کالا خوبصورت ہے کئی بڑی شیطان ہی بڑی بڑی خوبصورت گل کر شرط ہے کسی بے کھلو شیطان کہہ رہے ہیں انا خیر منہو میں عدل تو بہتر ہوں خالقوں نے کہا اوکے میں کہنے لگا خلقتنی من نارم و خلقتہو من تین مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا آگ بلندی کجاتی ہے مٹی پستی کجاتی ہے تُو ایک آلہ کو تُو نے مجھے پیدا کیا تُو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اسے تُو نے پیدا کیا ہے مٹی سے مٹی پستی کو کہتے ہیں آگ بلندی کجاتی ہے تُو ایک آلہ کو ادنا کے سامنے جھکا رہا ہے اللہ فرمایا لانتیا تُو میں نو آدل نہیں سمجھدہ سبان اللہ اچھا میں نو انہوں ہی پتا نہیں پہتو اڑچو آلہ کروڑے تُو اڑچو آدنا کاؤنے ایدہ مطلب ہے سب تو پہلے اللہ دے عدل دا انکار کیتا ہے وہ شیطان ہے ایک گلدہ لو تو ہے جنہی میں خوبصورتہ کسی آئے گا اس گلدہ کیتا ہے خلق تا نیم من نارن تُو نے پیدا کیا مجھے آگ سے تُو نے پیدا کیا اسے مٹی سے پا میں ایک ڈالانتی ہے خالق کو نہیں مند ہے آگ خلق تا نیم نارن تُو نے مجھے خلق کیا ہے آگ سے تُو نے اسے خلق کیا ہے مٹی سے یہ دا مطلب ہے مٹی نو جے خالق نو مٹی دا اگر کوئی بنانوا لائے تیسا مجھ دا پی خالق ہے یہ اگر کسے آگ نر بنائے تیسا مجھ دا خالق ہے یہ یہ دا مطلب ہے شیطان پا میں کنڈا مردو دے خالق کو نہیں مند ہے خالق کو نہیں مند ہے خالق شیطان مند ہے آگ دا خالق بھی اللہ نو مٹی دا خالق بھی اللہ نو ہون کوئی بندہ میرے تیسا ہاتھ بن کے روپ پائے کہ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں تُو کے لی بات نہیں کرنا ہے اوہ دا شیطان بھی مندہ سی آب آد رہو سوال اللہ مندہ نے بڑے بلدہ دیگا لے خالق مندہ یا نا اچھا چلو یہ گل پہلا دیئے اوہ دو بات دیگا لے اوہ دو بات اللہ نے فرمایا تُو مرے عدل دائنکار کیتا ہے ایک اور بھی لطفے تھے اللہ نے فرمایا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں بشر بھی ہے اور مٹی سے بھی ہے بشر بھی ہے اور مٹی کوئی نور کا ذکر نہیں میں بشر بنانے والا ہوں وہ بھی تین مٹی سے خالق نے فرمایا بشر بنانے والا ہوں مٹی سے اور شیطان کی کہہ رہے ہیں میں نارم پہ خلکتا ہوں مٹی تُو نے اسے پیدا کیا مٹی سے اوہ بھی آ رہا ہے مٹی اوہ بھی آخری ہے مٹی اوہ بھی آخری ہے بشر اوہ بھی کہہ رہا ہے بشر او بھی کہہ رہے ہیں میں بنان لگا بشر ایسا کہہ تُو بنایا بشر او کہہ رہے ہیں میں بنایا بشر ایسا یہ ہی ہے کہہ تُو بنایا بشر اچھا اوز بشرہ کہہ تے وگڑیا ککھ رہی ایس بشرہ کہہ تے اللہ فرمندہ فاکھ رجمنہ فائلنک رجیم وائلنہ لیکا لانتی الہ یوم الدین میں کہہ اللہ گسہ کدھا چڑ گئی تُو بشرہ کھے تے کچھ نہیں ہوں دا کوئی اور بشرہ کھے تے تُو بھی انتی قرار دےنا ہے خالق فرمائے میں بنایا میں لکھ واری بشرہ کھا چول چول بندیا کو میں بشر کھان دےنا میں تے بنایا ہے میں تے بنایا ہے تے میں بشر پیاننا میں تے خالق ہے تے میں بشر پیاننا صدقے جاوہ میں تے بنایا ہے جو ہے ادھا مطلب ہے اللہ لکھ واری بشرہ کھے بگڑتا کچھ نہیں اور اگو کوئی بندہ اسے بشر نو بشرہ کھے رہے ہیں دا ہی کجھ نہیں موطات رہنا خدا دی قسم موطات رہنا خالق نے فرمایا اللہ لانتی اللہ یوم الدین جا ہوتا ہے تے لانت ایڈا سواد آیا لانتی اسے کہا ٹھیک ہے ہاں خرج نکل جا اسے کہا بالکل ٹھیک ہے اللہ فرمایا تُو رجیم ہے راندہ درگاہ ہے اسے کہا مگ گئی گھر کوئی روڑا نہیں آ پہ جاننے تے لانت لے کے پہ جاننے تے لانت آ چکی نہیں اس تو بعد آجے بھی گھر موکی نہیں اس تو بعد بھی اللہ اتنا لگلنا کیتی ہے ہاں میں اپر لگا نا میں توجہ دراندہ جنا بڑے بڑے توجہ دلاؤ نوٹس تُو ساں گھور فرمایا تے لطف ہے اے دو پہلہ پہلہ تے لانتی ہے نہیں تیسی نوٹس پہلہ گھلہ ہوئی ہے ہون اللہ فرما رہے ہیں فاخروج منحاف انہ کا رجیم و انہ علیک لانتی الہ یوم دین تیرے تے یوم دین تک لانت ہے ایتھو نکل جا تو راندہ درگاہ ہے لانت شانت تو فارق ہوگے یعنی باقیدہ لانتی بڑھ کے ہون تے بڑھ گئے ہیں نا جی پہلے تے گھلہ ہوئی ہے تُو کیوں سجدہ نہیں کیتا اس دن سے ہم احس واسطہ نہیں کیتا ہون باقیدہ لانتی ہوگے ہون لانتی ریکارڈ یافتہ لانتی ہوگے باقیدہ ازہاس لانتی لے کے جی دو اے ٹورے ہیں تے پھر اس اللہ ناگل کیتی ہے کہا لہ ربی اے میرے رب میں یہ لانتی ہون دو بات دی گھلے یہ تے جی لکلتو ہے کہ جان لگیا لانتی ہون دو بات دی سکا کہا لہ ربی اے میرے رب تیسے اور دا ہوں میں پہ میں نہ ہوں میں میرا نے دورا بہن اے میرے پالنے والے اے میرے رب ایک گلہ جنیہ ہوئی ہیں میں بعد اچھتا سنہ پہ کیلئے گلہ کیتی ہیں ایک میں نے بچ اندر پھیر لتھے کہ اس لانتی ہون دو بات بھی اللہ نے گلہ کرنے دی کوشش کیتی ہے برگے کیتی ہیں وہ قرآن جی درج نے اللہ نے حکبر اندر سنہ پہ تُو لانتی ہے تے تیرا میرا کون سنہ مگ گئے میرے جیسا پاک کوئی نہیں تے تیرے جیسا پلید کوئی نہیں تے میں تیرے نگل نہیں کرنے اللہ چپ کر چندہ کو کوندہ ہی نہ پیاغ اللہ کردہ پیاغ کردہ دفعہ ہوندہ کر کر کے آپ ہی ٹرچندہ اللہ نہ بولدہ اے دا مطلبے کئی ور اے دے پاک دا تے اے دے پلید دا بول چال رہندہ ہے اللہ چاہی دے پلید دا چاہی دے پلید دا جاگ رہا ہو ہوند کوئی بندہ آکھے پہ جے اے دا پلید دیتے اللہ اے دا بولیا کیوں اے دا پلید دیتے اللہ کرنا کیوں نہ کیتی ہے کوئی نہیں رہوڑا کئی ور اے دے بڑے پاک دی اے دے بڑے پلید رنوی گالبہ تُن دی رہندی اے نو یاری ترینہ سمجھ لینا چاہی دا آب آدھو شاتر ہو یہ نو تعلق تے کوئی نہیں نہ جی اللہ دا شہدان دا کی تعلق ہے سدھے سدھے دشمن ہے اللہ شہدان دا دشمن ہے دے شہدان اللہ دا دشمن ہے سدھے سدھے دشمن ہے گالبہ تے کردے نہیں بچے گیا پلیان جی نہ کردے ہوں تو میں مجھنا نہیں میں گلہ ہی سنا دے نا قرآن جلی ہی ہیں نا انتے تاہیں خالق فرما جا نگل جا تردہ لعنت ہے وہ ساکہ کہا اللہ ربی اے میرے رب اللہ کا کی گل وہ ساکہ فانظر نہیں تو مجھے محلت دے تو مجھے محلت دے کدو تک وہ ساکہ الہ یومی یبع سون اس دن تک جب لوگ مر کر دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ دا مطلب ہے قیامت تے ہوئے دا ایمان سے جا بات ہے بڑے دانات مندہ تشریف فرماؤ جی قیامت دا کی دا سب تو پہلا ظہار شیطان نے کیتا ہے آجے اللہ تے قیامت دا اعلان ہی نہیں کیتا آجے تے آدم دا شجد ہی انگلہ ہو رہی انکبلہ اور اے گو کہہ رہے ہیں تو مجھے محلت دے اے میرے رب یہ دا مطلب ہے رب بھی مند ہے لانتی ہوں تو بعد رب مند ہے لانتی ہوں تو اے دا مطلب ہے لانتی ہوں رب مند ہے جی مند ہے نہیں پہا مند ہے پہا تو مجھے محلت دے اے دا مطلب ہے جاندہ سی ہے محلت دے وے تلب دی ہے اے نا دے وے تنی لب دی اے دا مطلب ہے قادر مطلق بھی مند سی رب بھی مند ہے اگو کہہ رہا اس دن تک محلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اے دا مطلب ہے قیامتیں بھی اے دا ایمانے کالا تو پھر اللہ نے کہا اور اللہ پہلو اند ہے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنزِرِينَ جَا تُو ڈھیل دیئے گیوں میں سے ہے تُو ڈھیل نہیں دیا گیا تُو ڈھیل دیئے گیوں میں سے ہے اے دا مطلب ہے اور بھی اے نے جنہاں وہ سا طاقت رکھ گئے مولد دی تُو ڈھیل دیئے گیوں میں سے ہے ایک گروہ ایس ہے جنہاں طاقت رکھ گئے مولد دنیا لیکن یومدین تک نہیں الہ یومل وقت المعلوم ایک وقت معلوم ہے جس کا مجھے علم ہے اس دن تک تجھے مولد ہے یومدین تک نہیں قیامت تک مولد نہیں قیامت سے پہلے ایک وقت آنے والا ہے جب تیری شیطانیت کو ختم کرنے والا میرا نمائن دا آ جائے گا قیامت تک مولد نہیں وہ کہہ رہے ہیں یومدین تک اللہ فرمناہاں وقت المعلوم تک کہنے لگا ٹھیک ہے مگ گئی گن اے نہیں بتھیری ہے وہ بتھیری ہے جی بتھیری ہے کہا اللہ تو اس نے کہا فابی عزتی کا کمال ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں تیرے تھے لعنت ہے ایک ہی کہہ رہے ہیں فابی عزتی کا مجھے تیری عزت کی قسم اے بلے اور لانتی آجے بھی باعزت انہوں ہی مند ہے صدقہ جاوہ جی اے کیوں کہہ رہے ہیں انہوں باعزت اور عزیزہ نے گرانے قدر اللہ نے جیڑی مولد دیتی ہے وحرِ مذہبِ شیہ کیوں مولد دیتی ہے خالق نے یاد رکھنا اس آدم دے سجدے دے انکار تو پہلے اس سجدے بھی کیتے نے اس رکو بھی کیتے نے اس تصویر بھی کیتے ہیں اس حمد بھی کیتے ہیں اللہ فرمایا جاؤ میرے عدل دے خلاف آخر میری حمد کرتا ہی ریانہ آج مانگے تو میں نہ دے مہے میرے عدل دے خلاف میں عدل پڑھنا چاہتے ہیں ساری زندگی میری تصویر کرتا رہے چاہتے ہیں مانگے آئی میرے کھڑو مانگے کی مانگنا ہے وہ ساں کہا مولد دے مانگنا ہے میں مانگنا تو مولد دے مانگنا ہے کرنے کیا کرنے کیا بندے گمراہ کرنے کدھے تیرے شاباش ہے تیرے جمن مولد بھی ہو رہے کھڑو سبان اللہ تو بندے بھی تیرے گمراہ کرنے انہوں یا انتیان دے جو اور کنوں اندے اللہ نے مولد دیتی ہے کملا اپنے عدل دے تہ ٹھیک ہے چونکہ عادل ہے کمال ہو گیا تیری عزت تو دارہ انسار کرا وحرے اللہ جلہ جلالہ ایڈیاں اس تاوڑا وحدہو لا شریکے جلہ شیطان نار ظلم نہیں کردہ ہائے ہائے وہ بندے نار ظلم کیسے کرے گا شیطان نار بھی عدل کر رہے ہیں فرمایا جات نمولتی اگو جنہی شیطان گال کیتی ہے اولاد کو سواد اندروں جاندہ ہی نہیں پی میرے اندروں تک نہیں گیا ہی نہیں میں دور آرے ہیں انہوں میں کئی بھی بیان کیتے ہیں ایسا کیا فابی عزت ہی کا مجھے تیری عزت کی قسم اچھا لا اگوینہم اجمائینا میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا اجمائینا اجمائینا جماعتی کر لے جماعتی کر لے بندہ ایک کے جڑا آدم ہے ہو رہے کوئی نہیں تے دستہ کوئی نہیں اے کہہ رہے ہمیں سارے گمراہ کر دیں گا انہوں کون دست گیا ہے بڑے ہو جنہیں تو نبی دے علم غیب دے قائل نہیں تھے شیطان میں جن گئے بڑے ہو جنہیں میں تمام کے تمام کو گمراہ کر دوں گا ایگر شیطان دے بھی سوا داری اللہ سوائے عبادہ کامن ہم المخلصین سوائے تیرے ان بندوں کے جو تُو نے خالص کر دیئے ہیں تیرے مخلص بندوں کے علاوہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا آؤ کبھی لب جہنا نائی لبیت جنگل اجمائی تصورج بیانا لبیت پوچھئے ایک ہی بیان میں پھر سب نو کرنگا اللہ تیرے بھی جو کٹ کے تیرے بھی جو کٹ کے شیطان دو میرے کو گمراہ چوکے ہونے نہیں اس واسطے میں ہونے ہی آکھ شڑنا پی اوہ بھی جو کٹ کے ایک دا خطر ہے اے نو اپنے آپ دے چوٹھیاں ہوندہ بڑے لطیف بندہ تشریف فرماؤ جی توں کیشڑا جی چوٹھے نو اخیر دار ہوندہ لاندہ جی چوٹھا بہت تا لانت ہوندی تا لانت ہی تو تو اکے ہوگیا ہے تا تسیدھی سیدھی گل کا ارت میں سارے گمراہ کرشن گا بچو بارہ چودہ نام ہی ہونگے تا کی جی بچو کو بندے نام ہی ہونگے تا کی پہ بگڑ دا شیطانہ خیر دی چبلت میں آئی نہیں میں نے جو پتہ ہونا میں نے کڑھوڑا نہیں تی میں بچے شامل کر رہی کیوں اے دا مطلبی اس گل تو شیطان جیسا مردود بھی ڈرد ہے کہ آنکھاں کوجتے نکڑے کوجتے دعویٰ کرانتے پورا نہ اتر اوہ سا کیا آن بندے بچو کٹ کے اے وے اللہ دا عدل شیطان جیسے مردود نے پہلے دل اعلان کیتا آب چو کٹ کے آب چو اللہ عبادہ کا سوائے تیرے بندے اے دا مطلبی او دے زین چوس دینا اجمائین بھی حیسن تے مخلصین بھی حیسن اے دا مطلبی اجمائین نو کہہ رہے ہیں میں کرنگا تے مخلصین نو کہہ رہے ہیں میں نہیں کرنگا اے دا مطلبی مخلصین شیطان دی نظر بچویوں نے جنات شیطان اپنا وقت ضائع نہیں کردہ بھائی کیا بات ہے بندے نو پتا لگ جائنا پہ یہاں کم نہیں ہونا اکل مندو دیتے وقت ضائع نہیں کردے میں تو انہیں مثال دینا بندے تبلیگی جو میں آتا رہے ہیں تو نماز لوگ آنو آن دے آن دے رہیش بھی کسی حال نہیں رکھ دے اللہ تعالیٰ رکھ دے تے کھانا شاہران اٹھے پکان دے کھان دے کسی کو انہیں بالے نا مانگ دے نا چاہ مانگ دے نا تو دے مانگ دے بلکل کوہ سارا کھانا پینا اپنا صرف لوگ آنو آنکھنا نماز تے بندے انہوں نے ویہ کے راں چھڑ جانا جی میں آنکھانا ویہ کے بندے سدھے آن دے تے گلی بلا جان دنے پیو آن دے کہ کھان دے با دنے پیو آنکھنا نماز دے ٹھیک ہے نا انہوں نے ترلے شہرلے کریئے ہیں میں نویک کام میں میں ویکھا بندہ کہا لے گا میں بالر پاؤنے کو آرہا ہو دے کھول زی وہ ایڈی دے چل بندے وہ آنکھات گا با پاؤنے ناچیں مدد کرلے آپ نے پاہی دی تو ہے مسیدہ چل، انہوں نے بندہ شہر لے گا اور پانہ شہر لے ہاں کو ماند بندہ اتر они تر کرے تو وہ کرن نہیں دین دے چونکہ اٹھو رہے ہم در چلے تولی گواستے میں بڑا خوش ہوں نام چلے نماز آن دے تو بندے اگوں پڑے انہوں نے تو پیڑے پڑے تو بھی یہ دیس ہے انہیں کہ وقت لگ جائے پانچ منٹ دس منٹ وی منٹ بھی لازن دے لے بندے تو بے کیسے طریقے بندہ مسجد چل آجے نہ تو ہی ازمال آجے کیسے بڑے آجے وہ گارہ شروع کرے تو انہوں نے اکھو میشنیا پھر وہ لما بھی زائے یہ انہوں نے پتہ ہوں دے پھر یہ ساڑے تو بکھ رہے ہیں ٹھیک نہیں ساڑے تو بکھ رہے ہیں پھر میں وہ کافری سمجھانے لے کریں سمجھ دنے پہ یہ ساڑے یا لے نہیں بندہ اکل مند ہوئے سے کم کردہ ہوئے تو وقت زائے نہیں کردہ خدا دی قسم او سا کہا آو بھی چکڑ کے ایو دی گلدہ سوا دے او سا کہا اینا تو میں وقت زائے نہیں کرنا اینا مطلب مخلسین ہونے جنات شیطان وقت زائے نہیں کردہ شیعہ قوم تیرے عدل نو مننن تو صدقے جس اللہ دے آدلانا نظام دے تیت قرآن حکیم پڑھ کے شیطان دے مو بندے زین چھ رکھ لینے جنات شیطان وقت زائے نہیں کردہ شیطان میں سامنے دے پی اے بندے میری دست رس چھوں بارنے توجہ رکھنا دست رس چھوں بارنے شیعہ نو نفرت دی نگاہ نو ویخ کے انہ نو ویر پالنا وکری گلے رب دا قرآن میرے عطچے صرف اسی حادیوں نو مننے آ جدے نیڑے شیطان آئے ہوئے ہوئے توجہ رکھنا جنو دیاری جو ویوری شیطان ٹیسٹ کرے جنو دیاری جو ویوری شیطان ٹیسٹ کرے کہ گھوڑے ہونکا بواؤں دا ہے کہ ہونکا بواؤں دا ہے کہ ہونکا بواؤں دا ہے قرآن دی عظمت دی قسم ساڑے کول چودہ ایسے نے جناتک شیطان آؤن دی جر رہتی نہیں کردہ شیعہ و موتات قومے اسا حادیوں نو مننے ہیں جناتے متعلق شیطان آن دے میری دست رس چچ نہیں اسی پاگلہ کسے ایسے بزے مگر ٹرپئیے جنا پہلی تقریر جاکھے لوکوں میں صدہ رہا تھے میرے مگر رہا جے جے میرے دست شیطان آگیا تھے میں نو چھڑ دیا جے شیطان آگیا تھے میں نو چھڑ دیا اچھا یہ دا مطلب ہے نکلے پہ بندہ کڑا کو مخلصے اس بندے دا جناتے مگر مگر اس کامٹو رہا ہو جتے شیطان آئے گا میں نو چھڑ دیا جی کمہال ہو گئی ہے میرا خیال ہے کہ سنو باعزت رہن دینا چاہیتے کہ بندہ ہوتے مگر ٹرپئیے جنو تیر 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 شیطان آئے گا میں نو چھڑ دیا جنو تیر 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 شیطان آئے گا میں نو چھڑ دیا چھڑ دیا ہے نکلے پہ بار گئے ایسے تھے مگڈو رہی جتے تیر شیطان دیا ان دا شک بھی نا ہو میری عزیز دوستو یہ انہوں خالق مندہ ہے باعزت مندہ ہے اللہ انہوں قادر متلک مندہ ہے کیامٹ دیا یا ایمان не یہ دا مطلب ہے دوovaди رہ کی دے رکھنا مسلمان ان دی نشانی نہیں یا بات ہے یعنی انہوں خالق مندہ ہے انہوں باعزت مندہ ہے انہوں قادر متلک مندہ ہے انہوں قادر متلک مندہ ہے ہوتا شیطان ہی من دے انہوں بائزت مننا آج دا موسلمان محمد نو ماند ہے محمد جنو منوارا جاند ہے عدل پڑھنا چاہنا عدل پڑھنا چاہنا جناب دے توجہ ہو گئی عدل کیے عدل کے خالق نے حضرت آدم نو خلافت نال نوازے فیر کی گئی نا سے فرشتے ہیں یا کیسے نہ بنا جنہیں قرآن پڑھ دیں بائیس قالا ربکا نے ملائکہ دی انی خالقن فی الارزے انی جائرن فی الارزے خلیفہ قالوا تاجالو فیہا میوسیدو فیہا ویاسفی قدیما نہم نسبیہ بحمدکا ونقدیس لک قالا انی آلم مال تالمون اونا کہے تسبیح کرنی ہے تیسی کرنی ہے حمد کرانی ہے تیسی کرنی انہوں نہ بنا سارے ملائکہ ملائکہ دل فضل موجود ہے کہ ملائکہ سارے آنکھیں نہ نو ہم سب تیری تسبیح کریں سارے ملائکہ کٹھے ہوئے انہوں نہ بنا اللہ فرمائے میں آدلہ میں بنا رہا ہے اے میری عدالت دا فیصلہ ہے کہ میں بنا رہا ہے سارے ملائکہ ایک پس ہے اللہ مانی نہیں کیسے دی جنہاں بنا رہے ہوئے کسی اکسریت کیا رہی سی نہ بنا اکسریت کیا رہی سی نہ بنا تے اکسریت بھی گناہ گارا دی نہیں کیا بات ہے خدا اندھی قسم اکسریت بھی معصومہ دی اکسریت بھی بے گناہ ملائکہ دی اکسریت بھی جنہاں گناہ ہوئی نہیں سکتا وہ ارادہ بھی گناہ دا نہیں کر سکتے کمال ہو گیا جنہے بندے اندھ نے اکسریت ملے تے نبی دا نائب چھول لے ہیں جنہاں ملائکہ دی اکسریت بسند نہیں کر دا وہ گناہ گارا دی اکسریت بسند کیسے کر دا فرمایا میں بناں گا پھر بنان تو بعد اپنے عدل دیتا ہے خالق نے فرمایا وَعَلَّمَا آدَمَا آدَمَا آسْمَا قُلَّهَا آدم کو تمام ناموں کا علم دے دی تمام ناموں کا یعنی آسما دا لفظ ہے اسم دا نہیں علم دیتا کیسے اللہ نے توحید نے کدہ آسما دا ایتا مطلب ہے آسما جمع دا سیگے ایتا مطلب ہے جنہاں دا علم آدم نو دیتا گیا وہ اللہ نہیں سی آدم بھی نہیں سی آدم نو علم دیتا جا رہے تے اللہ دے رہے اوکہ انسان آسما نا سان کوئی میں گل میں دسینوں نہیں کرنا ہونا جنہی میں چک سکا آگوں میں کر سکا وَد کے گلہ میں قدی نہیں کیتی ہیں اینی تے گلد پکی جنہاں آسما دا علم دیتا کلہ ہا سارے نا سارے نامانہ علم دیتا سارے جڑے کو سارے ہے سننا وہ سارے نامانہ علم دیتا سمہ آرزہ ہمالملائی کا تفقہ لام بیونی بے سمائی ہاولائی انکن تم صادقین ایتا بھی اللہ دے عدل دا انکار سادے بندے کر دینے مولوی بڑے سادے ہوں دینے تُسی کر دے ہو مولویان دا گصہ سادے بندے دا گصہ دے نہیں کریں ایتا بیٹھے ہو تو سادے سادے بندے آکے پوچھ دے نہیں پہ دسو خانیری میں درد ہویا کیوں ہویا تُسی آئے میں کوئی گل سنا شرد دے اور ان کی پتہ لگنا تُسی کی پیان دے ہو ان پتہ ہی نہیں نا اس اندر رکھے ہیں نا ان پتہ ہے ان جو ملکہ دینا پر چلو سادے بندے پوچھیں جانے دے ہیں میں مولویان دا گصہ نہیں کر رہا علمہ دی کرنے کر رہا مولویان دا میں گصہ نہیں کرتا سادے نے سادے بندے گصہ نہیں کرتا تے اللہ فرمایا آنا یاد کر لے حضرت آدم ہونے میں نا تنوں اتھے کھلا رہا گا ملائکہ دے بیچے یہ اندر ساننا نا بنا آس ہی بتھے رہے ہیں آس ہی بتھے رہے ہیں آس ہی بتھے رہے ہیں میں اتھے کھلو کہ تنوں پچھاں گا نا انہوں میں دسے کوئی نہیں تنوں میں سکھا چھنا اورا ہو میں تنوں سکھانا نا پچھاں گا میں سارے انہوں کٹھے ہیں انہوں ہوں دے کھل نہیں تے میں تنوں سے سکھاں گا تُو جی تو دچ چھڑیں گا نا تُو دچ چھڑیں گا اوراں ہوں دے کوئی نہیں تے پھر میں آخاں گا سناو جڑا اینجی کرے ہو آدل نہیں کیا بات ہے کیا بات ہو شاد رہو قرآن دیکھا سمجھے رہا اینجی کرے ہو آدل وہ ممتہن جڑا پیپر آؤٹ کرے دو چار موڑیانو سوال دچ چھڑے انہوں لوگ کی اندر میں آپ کچھ بریکیا سکتا گل اٹھے نہ چلی جائے میں کچھ بھی نہیں آندہ لوگ انہوں کی سمجھ دیں میں نہیں آندہ کی سمجھ دیں اپنے ذہن سوچنا جڑا ممتہن پیپر بناوے وہ دو چار دسامنے انہوں دچ چھڑے پیاس والا اڑنگے کیا وہ ظلم نہیں کر رہا باقیاں تھے اللہ آدم نو نہ سکھائے تے ملائکہ تو پردہ رکھے جڑا ملائکہ دے ظلم کر سکتا وہ تیرے نال دل کیسے کرے گا خدا را توہین ہے توہید نہ کر ساڑے مگر بندے اس گلتوں نراز نے کہ سہابا دی توہین کر دینے سہابا دی توہین دا ایڈا گس ہے تھے توہید دی توہین دا کوئی گس آنے توہین ہے توہید دی اوڈے عدل دی مخالفت ہے کہ آدم نو نہ دسے آدم نو دسنا نا اوڈا عدل ہے کیونکہ حضرت آدم بہت چیتہ شریف لے آئے نے سارے فرشتے پہلے موجود سن اور نام ملائکہ نو پہلے آؤ دے سن ملائکہ نو کی بلا نام پہلے آؤ دے سن سب ملائکہ نو آؤ دے سن حضرت آدم نو نہیں سن آؤ دے کیونکہ حضرت آدم دی عمر تھوڑی یہ ملائکہ نو دونوں دسے چلو پہلے یہ کیا کر لئی ہے اے فرشتہ رہی عمر پہ ہوتی ہی حضرت آدم نے فرشتے آنا تے اللہ گل کی تھی میں بنان لگا فرشتے پہلے موجود سن اے دا مطلب ہے عمر دے سامنا فرشتے وڈے لے وڈے لے نا تے حضرت آدم چھوڑتے ہیں کیونکہ حضرت آدم تے فرشتے آنے جمعہ کی دینا حضرت آج پیدا ہویا فرشتے آنے تے سامنے حضرت آدم خلق ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دا مطلب ہے عمر دے سامنا حضرت آدم چھوڑتے نے تے عمر دے سامنا فرشتے بڈے نے عمر دے سامنا تے سجدہ حضرت آدم نو کرنا چاہیدہ سی نا پتہ نہیں دوسری کی سون رہے ہو یعنی بڑے دی عزت کرنی چاہیدئے نا تے جے سجدہ تعظیم دا بھی کرنا سی تے ہون تک کے رواج نہیں اسلام ہے کہ وڈہ چھوٹے دے تعظیم نہیں کرے گا چھوٹا ہمیشہ وڈہ دے تعظیم کرے گا تجرا عمر دے سامنے اوہ سامنے فرشتے پہلے نے آدم با دے چاہے نے اے تعظیم عمر دے سامنے تے کرنی چاہیدئے اسی حضرت آدم نو فرشتے ہیں دی لیکن خالق نے پوری قائرات تے فرشتے ہیں کھلو سجدہ کروا کے دسیا کہ تعظیم عدب تے ہیادہ عمر نر تعلق کوئی نہیں علم نر تعلق ہے تعظیم دا تعلق عمر نر نہیں بلکہ علم نر حضرت آدم نو خالق نے فرمایا نا یاد کر لے سرچ کر لی نا انہیں بھی کر لے اونہ نے ہی آہودے سامن آہودے سامن دوان ہوا گئے ہون خالق نے امتحان قد ہے امتحان نہ سنان دا نہیں امتحان سمہ آرزہ ہم علی الملائکہ تھی فکالا امبیونی بیسمائی ہا اولائی انکو انتو سوادکین پھر ان کو سامنے کر دیا جن کے وہ نام تھے آہودے سامنے کر دیا اللہ سامنے نہ کال لائے آہودے سامنے نہ آج جائے گا نہ بھیر کدھی آئے گا قرآن دی قسم سامنے ان کو کیا جن کے نام تھے نام بھی جمع تھے تصویریں بھی جمع سے تعلق رکھتی تھیں سامنے کیا اور کہا ان کے نام بتاؤ ان کے نام بتاؤ بادشاہ مسجد جس نہیں بکھی فیصل مسجد جس نہیں بکھی جس بیت اللہ والی مسجد نہیں بکھی جس بیت المقدس والی مسجد نہیں بکھی جس مسجد نبوی نہیں بکھی ایک پانچ چھے مسجدہ نے جس ویکھیاں نہیں انہوں پتاتے ہیں نا ایک مسجد الحرام ہے ایک بادشاہ مسجد ہے ایک فیصل مسجد ہے ایک مسجد نبوی ہے ایک مسجد کبھا ہے ایک مسجد کی بلا تہین ہے ویکھیاں اس کو ہی نہ ہون سامنے تصویرہ کر کے دن سے پوچھا جائے کہ اینا چو بادشاہی مسجد کیڑیے اینا چو بیتر مقدس کیڑا ہے اینا چو حرم کیڑا ہے اینا چو مسجد نبی کیڑیے اے ہون جنہوں صفتہ یادنے وہ اپنے حافظے نرساب لائے گا کہ اینا چو مسجد نبی کیڑیے اینا چو بادشاہی مسجد کیڑیے اینا چو فیصل مسجد کیڑیے انہوں نے فرمایا نا توہ نمی یادنے نا آدم نمی یاد رے آ سامنے ہو جے جنہ دے نانے او ملائکان دے سونا نابنا دسو کھا بڑا نا جو تو انو یاد نے انہ دا مسمع کروڑے نا یاد جے دسو کھا وچو آ کروڑے وچو آ کروڑے وچو آ کروڑے قرآن دے قسمیں سدہ سدہ ملائکان شاواز سلام ملائکانو جنہا کھا کالو سبحانکا لا علم لانا اللہ معلم تارا ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا ہمیں اتنا ہی صدق جاوہ ہمیں علم صرف اتنا ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے تو نے کہا ہے کہ یہ نام ہے وہ نام تو ہمیں یاد ہے یہ ہم نہیں پہچانتے کہ اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے اائیخ حلیفات اللہ اللہ نے فرمایا آدم امبیو ہم بے اسمائی ہم بتائیں ان کے نام میرے چھویں امام فرما دن حضرت آدم فرمایا دس دا میں ضرورا ٹھیک ہویا تھا ٹھیک کر دیں نا ٹھیک ہویا تھا میں کہڑا رب تیرے سمڑے میرا علم کسے کم دا نہیں میں اپنا اندازہ دسنا انتا محمود و حاضر محمد میرا اندازہ کم کر دے تو محمود آم محمد انتا آلہ و حاضر علی انتا فاطر و حاضر ہی فاطمہ انتا محسن و حاضر حسن انتا قدیم و لحسان و حاضر حسین خالق نے فرمایا انتا و زوج و کل جنتا تم ہی جنت ہی داخل ہو جائے تیری بیوی بھی جنت ہی داخل ہو جائے جینا نماز نہ پڑھے ہو حسینی نہیں جینا روزہ نہ رکھے ہو انوی نہیں جینا عمل نہ کرے ہو محمدی نہیں میرے ہاتھ تجکران آدم تے جنت او دو واجب ہوئی ہے جدو واجے نماز آئی آدم تے جنت او دو واجب ہوئی ہے جدو واجے روزہ اتر آئی رہی اے دا مطلب ہے نماز اللہ دا حق ہے جنت دیدی قیمت پنجادی معرفات ہے نظامِ نظامِ عدل ہے توڑی توجہ نے سارا وقت لیا ہے میں مبالغہ نہیں کر رہا قرآن میرے سامنے وہ جوڑی مجلس میں ذہن چھے رکھ کیا جائے ہو ساری عجے پیچھے میں مبالغہ نہیں کر رہا توڑی محبت میں اتنا وقت لیا ہے نا ہونے بیکھنا حضرت آدم نے عزت خلافت میں لی اور سبب خالق نے قرآن واضح کیتا کہ میں عادلہ میں اہمہ میں چکایا چکایا اس واسطے بے کہ علم تو اڈے تو زیادہ ہے گال عمر دی نہیں صدقہ جامان گال گا دیئے علم دی جلدی کر رہے ہیں اے دا مطلب ہے حضرت آدم نے عزت مری توجہ علم توجہ رکھنا اے دا مطلب ہے آلم نے لوگاں تے مسلط کرنا آلم نے لوگاں کو عزت کروانی پہلی مثال اللہ نے دسی کہ عزت دی بنیاد بھی علم ہے خلافت دی بنیاد بھی علم ہے ہائے ہائے اور اللہ دے نزدیک منبردہ وارس ہون دی بنیاد بھی علم ہے علم ہے دوسری مثال دے رہا سورہ مبارکہ بکرہ اور دوسرا پارہ خالق دے قرآن نے دسیا کہ لوگاں کیا ساڑتے کسانو بادشاہ بنا خالق دی آبازائی ہم نے قالو انہ یکون لہو الملک علینا ونہو احق بالملک منہو ولم یا تو ساعتن من المالی تُو نے ہم پر تعلود کو بادشاہ بنا دیا جس کے پاس نہ مال ہے نہ حکومت ہے بندیان دی پرانی حدت ہے یا مال نو بیکھنا یا حکومت نو بیکھنا حکمران دچھنے لگنا یا مالدار دچھنے لگنا خالق دی آبازائی میرے کو نہ مال میں رکھے نہ حکومت میں رکھے قالا ان اللہ ہستفاہو علیکم وزادہو بستتن فیل علم ہم نے تعلود کو تم پر بادشاہ مال کی وجہ سے نہیں بنایا علم کی وجہ سے بنایا یہاں مطلب ہے اللہ عادل ہے بنیاد کی علم تیسرا پارہ سورہ نوار کا آل امرا خالق دی آبازائی ہم نے عیسیٰ کو علم دیا تورات کا انجیر کا حکمت کا اور کتاب کا پھر وہ کہتا کیا تھا تم صبح جو گھروں سے کھا کر نکلتے ہونا عیسیٰ بتا سکتا ہے اپنے علم کی وجہ سے کیا بات ہے عیسیٰ بتا سکتا ہے اپنے علم کی وجہ سے اچھا اور مسال دیتے ہیں سورہ یوسف اچھ خالق نے فرمایا جیل دے اندر بے کے یوسف کان لگے میں خوابہ دیئے تابیر دا علم رکھنا سارے بندہ تجھے چھنگے نہیں نا اندھے وہ سارے سمجھ دے ہیں جیلے اندر ایسی ہیں اوہی دا ایسی بھی کہتی ہیں اوہی دا ایسی بھی کہتی ہیں اے بندہ اندر چھوڑ پڑھنا اندھے پاہمے تیڑا بڑھنا دے بچ چاہ جانا انہوں اپنے بڑھ گئی پہ سمجھ دے جاگو نا میرے نا انہا کہتے ہیں میں نے مزاگ کی تاکہ دوسرہ نوکے میں دسائیں گا مجھے خواب کی آیا تو تعبیر کی یہ سرماندن ربی قد آتائتانی من الملکی وعلمتانی من تعبیل الاحادیث مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ایدہ مطلب ہے عالم عالم اندہ پاہمے جیل چوے تاریخ شیعہ اٹھا عالم عالمے پاہمے زندان چوے جاہل جاہلے پاہمے مبر رسول دے ہوئے جلدی ہے کہت سننا فرماد نے وہاں وارثہ سلیمانہ دہودہ ہم نے سلیمان کو دہود کا وارث کرا دی اور بنیاد کی تھی کہا لہا یا یوہن ناسو اللیم نہ منتی کا تائری مجھے جانوروں کی بولیوں کا اینمہ تا کیا گیا ہے میں سادھا تھا ہاں اتاک ایسی مجلس بہت لمبی ہے ہوں جلدی کر رہے ہیں آدم دی خلافت بنیاد علم تالوت دی بادشاہت بنیاد حضور علم حضرت عیسیٰ دی برگزیدگی بنیاد علم حضرت یوسف دی برگزیدگی بنیاد حضرت سلیمان دی برگزیدگی بنیاد علم آصف بن برخزیادہ وسیعے حضرت سلیمان ہونا اور بنیاد علم انہوں قرآن دی برگزیدگی اکتفاہ کر رہے ہیں اللہ فرماتا تاجی دالی سنت اللہ تبدیلان اللہ وہ آدل ہے جو اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا جرا پریمری نو پڑھائے انہوں میٹرک ہونا چاہید ہے جرا اٹھوی نو پڑھائے انہوں سیٹی ہونا چاہید ہے جرا دسوی نو پڑھائے انہوں بی اے ہونا چاہید ہے تے ہڈ ماسٹر ان پڑھونا چاہید ہے سار اٹھاؤ میرے نار آدم تو لے کے عیسیٰ تک اللہ دا عدل ہے کہ کسے جاہل نو نہ خلیفہ بنان دے نہ نبی بنان دے نہ رسول بنان دے را کھلا ماد سرت قرآن مذہبہ شیعہ دی صداقت سورج دی روشنی دی طرح ہر گھر پہنچائے گی اے آدم تو لے کے عیسیٰ تک اس آدل دا میرے ٹین میں ہیڈ ماسٹر ان پڑھ کیسے ہو جائے گا جی دسے دنیا مصطفیٰ دا علم یو علیم ہم الكتاب والحکمہ مدینہ تول علم دا محمد ہے اے دا مطلب ہے انہوں آدل منے قوم شیعہ نے چونکہ اے دا عدل ہے کہ کسے ان پڑھنو نہ خلافت دندہ ہے نہ نبوت دندہ ہے نہ رسالت دندہ ہے نہ امامت دندہ ہے نہ ولایت دندہ ہے نہ کسے ان پڑھنو کسے نبی دا وسیع قرار دندہ ہے اس ہم پوٹی بھی کے علی و علی اللہ دا اعلان نے کیتا محمد دے ممبر دا وارس اللہ دے عدل دیتا ہے تو ہوا ہی ہو سکتا ہے جنو محمد آکھے آنا مدینہ تول علم و علی اللہ بس مزید کل ہوئی عدل سے انچا گیا اللہ عادل ہے اور کدھی بھی ناانصافی نہیں کردہ اور سنت نو تبدیل نہیں کردہ جنہا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سنت تبدیل نہیں کردہ وہ مصطفیٰ جیسے مدینہ تول علم دا نائب کسے انپر نو برداشت کیسے کرے گا اسا آل محمد نو نائبین رسول صرف علم دی بنیاد تے منیا اگر کسے بندے کو ایسے آل مہین تے پیش کرے دیگے نہیں تے بہت اچھی گا لے انہا نو من جائے جنہا نو صحابہ بھی من دے رہے یہ بیس کر لو بھگی موڑا تو نو آباد و شاد رکھے کسے ویڑے عالم جاہلہ جکر جند ہے پرشان اندہ ہے او آلم جیڑا جو حلاج پھنس جے لبیت علی دے علم دا وارس آج کربلا دے بالکل کریم مولا تو ڈیویڑے عباد رکھے شیعہ قوم دا مزاج لوگاں نو بکھ رہے آج دو محرم ہیں نا لوگ کی سمجھ دیں دو محرم ہیں کسے شیعہ مزاج بکھ رہا ہے جیڑا بندہ ہستہ ہستہ رغبت کرے گا نا شیعہ تل انہوں آتوں پر سمجھ آئے گی کسے شیعہ دے ذہن چھے آج بھی ایک گل نہیں کہ دو محرم سی جدو امام حسین کربلا پہنچے نے آج بھی ہر شیعہ جدو آپس اچھ گلہ کر دن تے وہ پھر دکھ بھرے انداز نہ دنے آج امام کربلا پہنچے یہ دو مطلب ہے ساڑے تصور ہے چھے پرانی گل نہیں ساڑے تصور ہے ناو محرم پہنچے ہیں ناو محرم آ میں مثال پیچھلے سال میں دیتی سی آلہ اللہ موسا ہے میں تھے سال میں محرم پڑے آئے ادی رات نو میں آج گزرے نا جرے بھلے مجلس شاہ رات دی شب احشور پڑھ کے انتائیس سردی دے حالا میں چھے کبی بی پتر نو گودے چلے کے سڑک دے بیٹھی سی کول چولا سی حضرت تیلیہ سگرد او دے کول بیٹھی سی میں کہے گل کدھر کیتی سی کئی بھلی کیتی ہے میں کولو گزرے مزاج شیعہ دا وکھ رہے نا کولو میں گزرے آتے نال دی بی بی پیان دی سی سوئے کھا شام دی تو بیٹھی ہیں تے رات ہو گئی ہے تے سردی بڑی ہے نکا جا تیرے کول پتر ہے تے تو لے کے کٹر جا نا تے جا کے تھوڑا آرام کر لے شام دی تو بیٹھی ہیں او سے کہ گل کی تی جگر پھاڑ گئی خدا دی قسم کہنے لگی میں شام دی بیٹھی ہیں ہون دو پہ وائدے نے تو اٹھ کے کارٹر جا تے میں علی اکبر دی اعزان نہ سنا ادا مطلب شیعہ قوم دے مزاج اچھے اے دن لے نا بلکو رو اے دن لے اے کو پرانی سانو گالا نہیں جاب دی ہر شیعہ پریزنٹ پہ سمجھ دے پہ آج تیانو نال لے کے تے زہرہ دلال کربلا پہنچ گئے میں دعا کی تیسری اگلے دن تمالی آج چونکہ دو محرمیں مقصوص تاریخیں میں دل کردار ہندے اگر میرے ذہن چکو گلہ ہون تے مقصوص تاریخان تے مقصوص ہی گلہ ہو کر رہا جنہیں اس حوالے نہ رہو ہیں اس واسطے میں ایک جملہ کہہ دینا مجلس مکمل ہو گئی تقریبا ہر بندہ پریشان ہو گیا دعا پہ کرنا صداد دہ پینڈرے قرآن میں کھول لے تو انو حوالہ پہ بنانا مجلس شبیر ہے روندیاں کھانا دعا کیتی جائے تے لوگ کہ اللہ قبول ضرور کردہ ہے ایک دعا رہل کے کرنے میں دو کرنے میں ویسے پہلے کے کرنے میں تمالی بھی پر سوکیتی سی پہلی تے دعائے کرو پہ شاء اللہ کوئی کسے شریف دا کوئی راہ نہ ڈکے ایک دو مہرم میں دعا پہ کردہ جو مجلس مکمل ہو گئی خدا دی قسم دعا پہ کرنا پہ کسے شریف دا کوئی راہ نہ ڈکے اگلی دعا جڑیئے میرے جگر نکھان دیئے دجی دعائے پہ حیصد کے جاوان دجی دعائے کہ اگر ادھے نصیب رچے ادھے مقدر رچے یہ ضروری ہوگئے کہ ادھا راہ ڈکے ہی جانا ہوگئے کہ دعا کرو سیدو گہرے سیدو پھر جدا راہ ڈکے جائے پینا ادھے نال نا راہ ڈکے جائے پیسے دے کے آگیا جان بچی تو لا کھو پائے میں ایک بندہ اچھی روندہ بکیا میں کہ ترنو کو فکری ڈکیتی ہوئیے کہنے لگے دکھ لگ دے میری اپ پینا نال سیدو کہنے لگے دو اٹھا پریشان کی ہوئے کہنے لگے جڑے میرا راہ ڈکے نے کدھی سجے میں دیا سیدو کدھی کبھے میں دیا سوڑ کوئی ہوئے جانا سنے ویر لوں چھوڑائے اور نے کھوڑے دے چبو چاہتا پایا حضرت ایمان اس نے فرمایا میرا راہ ڈکے میرے نار مریہ پینا نے میرا راہ ڈکے میرے نار مریہ تھیانے این وان دینی جرار تکرار تیرے حوصلے تو دارائے نوارا کمال تسا حضرت عباس دی وفا پڑی سنیئے لوگ اندھ نے پاڑی مجھ کوڑا پاک عباس نے کوٹ پاڑی میں پیتا قرآن دی قسم میں کمال عباس نہیں سمجھ دا اے عباس دی روٹین ہے جدی ماں امر بنین ہوئے پہ او اوڑا علی ہوئے او ایسی وفا نہ کرے گا تکی کرے گا حضرت عباس دے دودھتے خون مجھ وفا شامل سید جلی جنہ کمال حضرت عباس تھا او کمال اے نہیں کہ کوڑا اتار کے پاڑی نہ پینا اے حضرت عباس واسطے معمولی گا لے کیونکہ او عباس ہے جی ہاں حضرت عباس دی زندگی دنوں کا مطالعہ نہیں کیتا حضرت عباس دی پاڑی نہ پینا اے کمال اے عباس نہیں اے عباس واسطے معمولی گا لے جدی ماں نے زہرہ دی دہلیز دے اون تو پہلا قدم نہیں سی رکھیا پہلا گلیے چھبا کے ترائیواری دہلیز چمی تے زہرہ دیا تیانو آن دی دے میں نو اممہ نا کیا جا میں تو اڑے بیلے چھبت اول دی کنیز بن کے آئیاں اس ماں دا دد پیتا ہوئے تے مصطفیٰ دے اتنے بڑے وفادار دا خون دیا رگائے چھوئے وہ وفا نہیں کرے گا تے کی کرے گا کمال اے عباس کی ہے کمال اے بے حضرت عباس دا سیدو جدو ایتھے خدا دی قسم لوکان دنے نا گسا نبوتا کریے سیدی آکھڑا حشمی ہے انو غصہ آجند ہے امان نے فرما کھا آج حشمیہ دے زینے چھے غصے تو لوگ دردے نے ہاتھ مگ گئی ہے جنہے بلے کھوڑے چیبو چھوڑنے ہاتھ پایا ہے نا حضرت امام حسین وال بڑی مجبوری دے عالم نال حضرت عباس نے بیکھیا حضرت عباس دیا نظرہ بیک شبیر کڑتے ہاتھ رکھے فرما اندر پریشان کیوں ہے آوازوں دیا میں نو ایک گلدہ سکھا آتریاں پہنا میں نال ہون تے راکھ ڈکے میں نو ایک گلدہ سکھا تیرے باپ نے میری ماں نل نکاکیوں کیتا حضرت عقیل نے سارا عرب لب کے خاندان شجا کہ میری ماں نو تیرے پہ واسد پسند کیتا دس میں ہو دیا دو آوان دا سرا جدا نابت اولے میں نو دس میں کی کرا فرما اندر عباس نظرہ نیمی کر لے تے خاموش ہو جا کوڑے دے چے بووے چے شبیر دے کوڑے دے چے بووے چے اور دا ہاتھ پانا تے عباس دا چپ رہنا اے ہے کمان ابباس خدا دی قسم قسم اے کمان ابباس چپ اچھا فرما اندر تیری ماں تیرے غم میں روئے میرا راہ نہ رو حردی آوازہی زہرہ دلال میری مہادہ نالہ کے گل کی تھی راہ تیرہ مہدک ہے تو مہادی گل کیوں کی تھی دلال نے حضرت زینب گل نہیں حرد نے ایک گل کی تھی جتا واقعہ ان آدھا نہیں ہے ساٹھا ہے قدوں جتا حردی آوازہی جی میں توں عرب اچ کے ساتھ مہادہ نالہ کے گل کرنا بہت بڑی بات سمجھ جاندی سے حردی آوازہی تو ساکھ ہے نا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے میں ہی تو عدن علیہ السرہیں گل کردہ مگر میں مجبور ہاں میرا وضو کوئی نہیں کہ تیری ماں دا نام ہے بغیر وضو تو نہیں آپ پسند نہیں شپیر پرٹ کے فرما دنے اممہ جائی ہی ان آدمیں یہ ساٹھا ہے ایدہ مطلب ہے جتھو تاکہ آواز جا رہی ہے کوئی بندہ اپنے آپ نو گناہ گار سمجھ کے اس دروازے تو پچھے نہ آٹے اور تو بڑا گناہ گار کوئی نہیں حضرت امام عسیل علیہ السلام نے دس محرم نو جنو میرے ہور نو مافی دیتی ہے نو مافی دے دیتی ہے امام عسیل نے دس محرم دیتی ہے نو میں پڑے آزادی لکھ دنے اپنے رمال نا دوبے ہاتھ بند کے تو حضرت امہ اپنے خیمے چھو لکھ رہا تھا کسے بندے کیا اور پچھے کی بندے ہیں اوہ سے کہا مجرم بندے ہیں آپ ہی بند گیاں اوہ سے کہا مجرم ہے ہی میں ہیں اب میری وجہ تو سکینہ نہیں ساندھی اور ساری رات زہرہ دی پوتری دے بین میں سننا میں بڑا بے کلا رہا ہوں جدن تو اپنے ہاتھ بند کے تے آکھیا میں زہرہ دے پتر دا مجرم میں تنو وہ دو ماف کچھڑے کہنے لگا ایک میر بانی فرما میں آرام دی موت مر جاں حسین فرما دنکیڑی کہنے لگا جدن میں جناب دے کوڑے چھے بوچھ ہاتھ پائے اوہ تن آج دی گھر کر رہے ہیں دو بھار اوہ تن تو ساں کیسے نا میرا را نہ ڈک میر مر مر مریا پیڑا میرا را نہ ڈک میر مر مریا تنیا کہنے لگے آکھیا تھے ہزی کہنے لگا میں رکیا تھا نہیں نا نہیں میں توڑا را ڈکن جنو کام یاد ہو گیا تو میں توڑا را ڈک لیا تو ساں باسنو خاموش کرا دیتا نا اوہ تن پہلے محمل چو ایک بی بی روئی سا جی تسی محسوس نہ کرو تو دس سک دے ہو بی بی کونس جنہ روئے نے حضرت امام حسین سے گلتے نظر آ چکا کے فرمادنے تیرے دیلے چی میری ماں دی قدر میں نہ ہوتی میتن قدی نہ دستا اوہ میری امہ جائیے اوہ ثانی زہرہ ہے خدا دی قسم قدم تے تکر مار کے آندھا بی بی زینب بی نار امام حسین فرمادن میں تنوہ کیا زمریا پیڑا میرے نار نے کہنے لگا فرماد تقدس نا باستہ ہی ایک کوئری اس بی بی نوہ آکھ اوہی منوہ کھے جا میں حورتیں نوہ ماف کیتا حضرت امام حسین اندر گہنے اوہ کریمی ہاتھ مگی اس خاندان دی اندر آکے امام حسین میں دو محرم پڑ رہا اندر آکے فرمادن امہ جائی حورت ساڑے پاسے آگیا ہے تے مافی پہ مانگ دے مافی دا نام آیا تیری جتی تو تھیان دے تو پٹے قربان کرا برجستہ بی بی فرمادیے میرا چانویر حضرت امام حسین فرمادن اوہ تیرے مقدر دا ستارہ چمک گیا اوہ تیرے مقدر یاور ہو گیا اوہ تیرے مقدر یاور ہو گیا اوہ تُو مافی مانگ نے میرا پہنا تیروں سلام پہ جائے سلام ہور تک پہنچیا خدا دی قسم پلٹ کے قوم یسیدن حورتی آواز آئیو بے گردو نبی دیت یا نوے دہ گریب گر چھڑے میرے جیسے بندے نو سلام پہ جان دیا چلو حورتی گھر سن رہا ہوتے ایک جملہ حور سن لو تو میں نو اجازت دے دے حضرت حورا کیا میں نو اجازت دے دے تو سب تو پہلے دے زہرہ دے لال نے ورولا وے کہا کہا جا اجازت ہے جلو حور تو رکے چار قدم گیا نا حورتی بیٹا سامنے آگیا وڈا بیٹا پہ انہوں نے گل بڑی سونے کیتے کہنے لگا بابا کائنات دا رواج چنگی شہ ملے تھے لوگ کی پہلے پتر نو دین دن مجلس ہی مکمل ہوگی ہے ایسے اہل معرفت بیٹھے حضرت حورتی بیٹے دیواز آئی نعمت ملے سوگات ملے تھے لوگ پہلہ اولاد نو دین دن حضرت حور فرما دے میرا لال میں کڑی دس محرم دی صبح نعمت وصول کر لئی جتھو میں تے نو معروم پہ رکھنا اور دے بیٹے دیوازی شہادت شہادت تو میں نو معروم نہ کر بابا میرے سامنے جائیں گا میں نو معروم نہ کر اس سے بطول دے پتر کو واپس جا ان وہ دے پتر علی اکبر دا واسطہ دے کے آخ میرے پتر نو پہلے اجازت دے پلتے آنے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میرا پتر پہلے میں نو اجازت دے ہو رو کے شبیر فرما دے نو اے لوگ میرے آپ پتران دے دشمن میں اوہ تیرے پتر دے کوئی قصور نہیں سمجھ دے جاؤ اور میں راضی میری ماں راضی کہنے لگا اسے ماں دی طہارت دا واسطہ ہی میرے پتر نو اجازت دے جملہ بالکل آخری ہے اجازت ملی اور نا بیٹا میدان چاہیا میدان چاہ کے لڑیا جدو زین تو ڈگر لگے نا اوہ دو ایسا کہا یا ابھی یاد رکنی اے میرا بابا میرے تو ذین چھوٹ گئی ہے حضرت حور امام حسین دل کھپے پاسے کھلوتے سن جدو حور نے نصرہ شروع کیتا ہے جدو پہلی باری حور آؤتھے ٹھیک گئنا زہرہ دلال آگو آکے موڑے تو چوکے کھڑا کیتا تے فرمایا حور کتھے چلے ہیں کتھے چلے ہیں صدقے تیرے سبر تو کتھے چلے ہیں کہنے لگا بیٹے دی لاش اٹھان چلنا حسین موڑے تو پھڑ کے فرما دے رک جا پیاؤ پتران دیا آدھری جملہ رک جا پیاؤ پتران دیا لاش اٹھان دے زہرہ دلال تیرے حسنے تو صدقے جھادرے تیرے اکبر نوپے فرما دے سانوہ زرہ اوڑی کی آئے میرے گارچ بابا پاوے زینب انتظار آئے میرے گارچ بابا پاوے زینب انتظار